بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایشن ڈیلیشیس فوڈ آج میں بٹر چکن بنا رہی ہوں چلیں اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ہول چکن لے لیے جس میں میں ایک بڑا چمچ چنجر گارلک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اس میں اب چاہے گا دو بڑے ٹیبل سپون لیمن جوس کے نمک ایک چمچ لال میچ پاوڈر ایک چمچ دھنیا اور زیرہ پاوڈر ایک چمچ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اب اس میں تقریباً فور ٹیبل سپون کے قریب ہم یوگرٹ ڈال دیں گے اور اس کو ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے رکھ دیں گے اب دوسری طب ہم دیکچی لے لیں گے اس میں ہم تقریباً ٹو ہنڈر گرامز بٹر ڈال لیں اور ساتھی فور ٹیبل سپون ہم اس میں آئل بھی ڈال لیں گے اب میں نے اس میں ڈال لیا تین سے چار عدد تیز پتہ چار پانچ لوم دو دارچینی کی سٹیکس اور دس سے بارہ عدد ثابت کالی مرچے اس کو تھوڑ سا مکس کر لیں تاکہ اس کا ارومہ ہمارے آئل میں آجے ساتھی اس میں میں نے دو بڑے سائز کے پیاس چوب کر لیے تھے اور وہ اب ہم اس میں ڈال لیں گے پیاس کو بلکل لائٹ پنگ کرنا ہے ہم نے اس سے براؤن نہیں کرنا میں نے کاجو بھی کھوکے رکھے ہوئے تھے تقریبا ہنڈڈ گرامز وہ بھی اس میں ڈال لیں دو سے تین منٹ ہم اس کو پکائیں گے اب اس میں تقریبا دو بڑے سائز کے ٹماٹر میں نے ان کی پیوری بنا لی تھی وہ ایٹ کر لیں مکس کر لیں اب اس میں تقریبا ایک چمچ نمک جائے گا لال میچ پاوڈر ایک چمچ حلدی آدھی چمچ کٹا زیرا دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر اچھے سے مکس کر لیں نمک ہم نے دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے چکن میں ڈالا ہوا ہے اب اس میں یوگر ڈالیں گے تقریبا 4 ٹیبل سپون اور اچھے سے مکس کریں گے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا آئل اوپر آ جائے یہ دیکھیں اب ہمارا آئل تقریبا اوپر آ گیا ہوا ہے اب ہم اس کو ہینڈ بلینڈر سے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کر لیں گے آپ اس کو بلینڈر میں بھی مکس کر سکتے ہیں کہ اب ہماری سمودھ سی پیس تیار ہو کی ہوئی ہے اس میں سے میں نے تیز پتہ اور دارچینی نکال لی تھی اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے تاکہ تھوڑا سا الیکویڈ کنسسٹنسی ہو جائے کیونکہ اس مٹیریل کو ہم نے بھی چھاننا ہے اب ایک چھنی لیں گے اور اس میں سارا مٹیریل ڈال لیں اور اس کو اچھے سے چھان لیں کہ کوئی بھی موٹی ذرہ پیچ میں نہ رہجے دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو چھان لیا ہے اب یہ ہمارا ایکسٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم دوسرے پین میں جو میرینیٹ کی ہوئی چکن تھی اس کو فرائے کریں گے دوسرے پین میں جو میرینیٹ کی ہوئی ہے ہم نے اس کو گولڈن براؤنز کرنا ہے چکن کو اب اس کی سائٹ ہم چینج کر رہے ہیں تاکہ دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے ہم نے اس کو پورا کوپ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو جو مکسچر مٹیریل ہمارا پہلا بنا ہوئے اس میں ڈال کے پکانا ہے یہ ہماری چکن فرائے ہو گئی ہے اب یہ جو ہمارا مسالہ بنا ہوا ہے اس میں ہم ساری چکن ڈال دیں گے دیکھیں اب ایک اور ایک کر کے میں چکن ڈال رہی ہوں بیچ میں اس سارا مسالہ ہم بیچ میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو تقریباً ڈھک کے دس منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ ہماری چکن اچھے سے گل جائے دس منٹ ہو چکے ہیں تقریباً چکن پک چکی ہوئی ہے اب اس میں کسوری میتری ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون مکس کر لیں دیکھیں ہمارا آئل بھی اوپر آ گیا ہے اس میں ہم گارنشنگ کے لئے فریش کریم اوپر سے گارنش کے لئے ڈالیں گے اور تھوڑ سا بٹر کے کیوبز بھی ڈال دیں گے ہمارا بٹر چکن تیار ہو گیا ہے امیدہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی